کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا جناب میں اب کیا ان کی باتوں کا جواب دوں کہ جو کانسپیریسی کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ اس وقت سازش کہا تھی جب ان کی نیپیے بدل کر ان کو برسر اقتدار لائے گیا ان کو ساری اتحادیوں کو جوڑ کر ان کو پلیٹ میں رکھے دیا گیا کیا آپ مجھے بتائیں کہ وہ پھر کسی سازش کا حصہ تھا جبکہ اتحادی ان کے ساتھ تھے تمام لوگ جن کو یہ ڈاکو کہتے تھے جن کو یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے کیا ان کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ بھی امریکن سازش کا حصہ ہوگی ہم نے تو ایک کیمپین نن کی ان کی کرپشن کے خلاف ان کی چوریوں کے خلاف ان کی دو نمبریوں کے خلاف ان کی اقربہ پروری کے خلاف ان کے جھوٹوں کے خلاف اور جو ان کا نیریٹیو تھا جو انہوں نے پاکستان کی سٹیٹ بینک کی سووینٹی کو بیچا ہم نے تو پبلیکلی ہم تو پبلیک کے پاس گئے ہیں کامران صاحب ہم تو کسی سازش کا حصہ نہیں بنے اور نہ سازش کی کیا عدم اعتماد لانا سازش ہے کیا ماضی میں یہ پریکٹس ہوتی نہیں رہی جب ان کو پلیک کیا پھر جب ہم نے چیرمن سینٹ کا الیکشن لڑا کیا ان کے ووڈ پورے کر کے گئے وہ بھی پھر امریکن سازش کا حصہ کہہ دے یہ جیت جائیں سب کچھ ٹھیک ہے سب فابیہ سب ٹھیک ہے ہار جائیں تو کہتے ہیں یہ برے خلاف سازش ہوگی پھر چھے مہینے پھر ایک مہینے بعد کہتے ہیں مجھے تو چھے جولائی سے پتا تھا کہ یہ مجھے گرانے کے درپے ہیں چند ہلکے پھر بتاتے کیوں نہیں ہیں کون لوگ تھے پھر آپ کو آٹی ایس سسٹم بند کر کے لائے کیا وہ سازش تھی کیا نواز شریف کو ملک سے باہر رکھا گیا ہے وہ سازش تھی کیا نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھا گیا ہے ان کے خلاف منگرٹ مقدمات بنائے ساکر نصار اور توسے کی سبراہی میں نواز شریف صاحب کو فیصلے دے نہیں ایک منٹ ہے کامران بھائی ایک منٹ لوں گا کیا یہ سازش تھی ہم نے تو ساری چیزوں کو اپنے اوپر لیا نواز شریف صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے اداروں کو لائیں اور یہ جو آپ آپ نے بھی سارا کیس ہی کلیر کر دیا جو یہ نیریٹیب بل کرنے کی کوشش کرنے تھے کامران صاحب تو وہ تو آپ نے ایڈوکیسی کی آپ نے پاکستان کے قوم کی آنکھیں کھولی کہ یہ فراڈی ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک آپ کا دیکھیں آپ آپ نے پوچھا سوال جن کو شیخ رشید نے ٹارگٹ کیا شیخ رشید نے کہا جی کہ میں حلب دیتا ہوں کس چیز کا حلب دیا اگلوں نے جواب دے دیا پھر آپ پھر کہتے کہ جی اداروں کو نہ گسیٹے اداروں کو گسیٹے بھی خود ہیں پھر مافیاں بھی یہ خود مانگتے ہیں تو یہ ایک جگہ پہ پھر کھڑے رہے کبھی یہ کہتے جی کہ سازش ہوگی کبھی کہتے جی فلان چیز ہوگی پھر اداروں کو کسیٹے ہیں پوائنٹ آگیا یہ خود دو نمبری سے آئے ہیں اقتدار میں تو ان کو لات مار کے نکالنا